اب شمالی کشمی کے بارہ ملاب کو لیے چلتے ہیں جہاں پر آتی زدگی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے اور بتایا جاتا ہے ابتدائی ریپورٹس جو آ رہی ہیں کہ لاکھ روپے کا نقصان واغلستان نیوز پر سب سے پہلی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دیر رات کی جہاں پر آگ لگنے سے اس کی زد میں کئی دکانیں آئی بتایا جاتا ہے کہ بس ٹینڈ کے قریب جہلم مارکٹ میں یہ آگ کا واقعہ پیش آیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ارشاد بھٹ اس وقت جوائن کی امراہ حراس بارہ ملا سے ارشاد کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں کتنے بجے کا واقعہ ہے اور ساری صورتحال کیا بنی نقصان کتنا ہوا جب ایک ارشاد بھٹ اس کے ساتھ دوسرا جو کلوٹ شاپ تھا یہاں پہ اس دکانوں میں کافی لفظان پہنچا اور اس کے ساتھ دیکھا جائے ہائر سیروس عملہ جو ہے وہ ٹائم پہ یہاں پہنچا ہے اور اس سے پہلے یہاں پہ اور ٹائم پہ شاہی حمدان کارلی کی بات کرے وہاں پہ تقریبا تین منزلہ ایک بلٹنگ جو ہے وہ خاکستر ہوئی حالکہ اس میں کافی لفظانہ سامن وہ خاکستر ہوا اور وہاں پہ دو رڈکیوں کی شاہدی دیکھتی بھی اور دیکھیں ہمیں بھی سونا وہ سارا کچھ جو ہے اور انہوں نے زلہ ایسامیہ سے خصوصہ زلہ تکیا دی کمیشنر بارہ ملہ باپنیر کمار جی سے افیر کیا ہے کہ وہ اپنے ریڈکوٹ میں سے یا کسی اور سو میں سے مدد کرتا ہے کہ اپنے ریاش وزیر لوگوں کے جو مشکلات وہ دور ہوئے ہیں اور اپنے شاہری ہیں چاہے ہم دکاندار حضرات چاہے پریڈرز ویڈیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پر آپ کا نام بتائیں محمد اشتر پا کس بجلو بینارز دونڈا دونڈا باجہ چتکا بلو بینارز محمد اشتر پا موسیقی 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 طور پر انتظامے نے کوئی نوٹس لیا ہے بلکل آسف جی اگرچہ ہم اس جیلن مارکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فیلال دو دکانے اس زد میں آئے اور تین دکانے اس زد میں آئے فیلال زلہ انتظامے کی طرف سے یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا ابھی تھوڑی در کے بعد یہ سنے میں آ رہا ہے زلہ انتظامے کی ٹیم یہاں پہ آئے گی اور بعض افتہ طور پر تکمینا لگائے گی کتنا کیا نقصان ہوا ہے جیلن مارکٹ میں آتے سرت کی اور نقصان کافی زیادہ ہوا ہے دکانداروں کا چونکہ بڑے تجارتی مراکز کچھ آس پاس تھے وہ بچ گئے ہیں بیچ کی کچھ دکانیں جو آگ کی نظر ہو گئی ہیں فائل سویسز عملہ رات دیر گئے ہی پہنچا مقامی پولیس تھے مقامی لوگ تھے خود تاجر بچاوکاروائی میں لگے رہے لیکن خراب موسمی صورتحال کے بیچ بھی جہاں پر پریشانی ان دکانداروں کے لیے بڑی کہ ایک بار پھر وہ متاثر ہوئے نقصان کافی زیادہ ہوا ہے